پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اولائک فی جنات مکرمون یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت والے ہوں گے یہ آیت بتاتی ہے کہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر کیا گیا جیسے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ جو امانتوں اور اہدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں وہ لوگ جو شہادتیں دیتے ہیں گواہیاں دیتے ہیں ایسی جتنے اچھے اخلاق کا پیچھے ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اولائک فی جنات مکرمون کہ یہی وہ لوگ ہے جو ان جنتوں کے مستحق ہے عزتدار جنتوں کے اس میں داخل ہونے کے مستحق ہے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنتیں عطا کریں گے یہ انعام ہوگا بدلہ ہوگا ان کے کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ہر بھلائی کرنے والا وہ اس کے بدلے کو پائے گا ہر برائی کرنے والا اس کے بدلے کو پائے گا لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ عزت والے لوگ ایسی جنتوں میں اللہ رب العالمین ان کو رکھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارے آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آپ کی دور خلافت کی آپ کے اخلاق و کردار کی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادہ مزاج اور اتنے با اخلاق تھے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے حیران ہو جایا کرتے تھے ایک واقعہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کے موسم میں سر پر جو ہے چادر اڑے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلے سخت گرمی کا موسم تو سامنے دیکھا کہ ایک لڑکا گدے پر سوار ہو کر کے شہر کی طرف جا رہا ہے حضرت عمر نے اسے آواز دی اور کہا کہ بھئی ذرا رکو اور مجھے بھی سوار کر لو مجھے بھی اسی طرف جانا ہے مجھے بھی سوار کر لو لڑکا فوراں گھدے سے اتر گیا آپ نے نیچے اترا اور کہا اے میرے مؤمنین آپ پہلے چڑھ جائیں پھر میں چڑھوں گا حضرت عمر نے بات سمجھ لی چونکہ آگے کا جانور کا جس پر سوار ہوا جاتا ہے تو آگے کا حصہ نرم ہوتا ہے پیچھے کا حصہ سخت ہوتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ مجھے نرم حصے پر بٹھاؤ اور خود سخت حصے پر بیٹھو ایسا ہرگیز نہ ہوگا حضرت عمر نے کہا کہ پہلے تم چڑھو پھر میں چڑھوں گا حضرت عمر نے اس کو نرم جگہ پر بٹھایا خود سخت جگہ پر بٹھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے نہایت تعجب سے دیکھا آپ کو کہ وہ شخص جو عرب و عجم کا بیتاج حکمران ہے مدینہ میں اس شان سے داخل ہوا کہ وہ ایک لڑکے کے گھدے پر سوار تھا آگے لڑکا بیٹھا ہوا تھا پیچھے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر یہ کیسے لوگ تھے محمود المصری نے اس کو اصحاب رسول میں اس واقعے کو دیکھر کیا ہے بڑا شاندار واقعہ سوچینا اللہ رب العالمین نے کیسا ایمان کیسا دل جو ہے صحابہ اکرام کو دیا تھا اتنا ہی نہیں وہ کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے اپنے مقابلے میں اپنی ریایہ کی مقابلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس مال آیا جب کچھ مال حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت حفظہ کو بھی اس کی خبر ملی حضرت حفظہ دوڑی دوڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور فرمایا اے اباجان آپ کے پاس مال آیا ہے اور آپ کے مال میں آپ کے اقربہ کا بھی حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اقربہ کا آپ کے رشتہ داروں کا حق مال میں متعین کر رکھا ہے حضرت حفظہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی میرے اقربہ کا حق میرے رشتہ داروں کا حق میرے ذاتی مال میں ہیں لیکن یہ تو مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا مسلمانوں کی اچھائی کے لیے خرچ ہوگا ان کو ترقی دینے میں خرچ ہوگا ان کے معاملات کو حل کرنے میں خرچ ہوگا لہذا تم نے باپ کے مقابلے میں رشتہ داروں کی خیر خواہی کی اسی لیے تم یہاں سے نکل جاؤ تم یہاں سے ابھی چلے جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہٹا دیا حضرت حفظہ کو امام احمد نے اس کو الزہد میں نقل کیا ہے اس واقعے کو آپ سوچیں کہ کتنی شاندار بات ہے کہ ایک حکمران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروانوں کے مقابلے میں اپنی ریایہ کا خیال کر رہا ہے ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں اپنا خیال اپنے بچوں کا خیال ہاں اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ پیڑی در پیڑی کھاتا رہے لیکن وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہمارے حکمران دیکھئے کیسے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے اقربہ کا میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال میں ہوگا یہ مسلمانوں کا مال ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو وہاں سے ہٹا دیا یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے ہی آل بھی دلچسپ واقعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم لوگ آگے دیکھتے رہیں گے اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں